بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام مزبا قادری ہے میں ایک میڈیا پروفیشنل اور ٹرینر ہوں اور ہم ان ویڈیوز کے ذریعے ڈیفرینڈ میڈیا کانٹینڈ کا انالسز کرتے ہیں آج ہم جس فرم پر بات کریں گے وہ دوہزار انیس میں ریلیز ہونے والی انڈین ہسٹوریکل وار فرم کیسری ہے جو بظاہر تو 12 ستمبر 897 کو پیش آنے والے ایک واقعے بھی مبنی ہیں لیکن فرم میکرز نے اس فرم کے اسکرپٹ میں سے سارے فیکٹ ہٹا کے فکشنی فکشن بھر دیا نتیجے میں یہ ایک تاریخی فرم سے زیادہ پروپگنڈا فرم بن گئی اس واقعے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اگوان خبائلی لڑ رہے ہیں انگریزوں کے مخالفت میں مہاراجہ کی مرتیوں کے بعد انگریزوں نے جب ان علاقوں پر اپنی پکڑ مضبوط کرنی چاہیی تو انہیں افغان قبیلوں کے ہاتھوں بہت دقسان اٹھانا پڑا تھے لیکن اس چوکی جس چوکی پر اگوانی حملہ ور ہوئے ہیں وہاں اتفاق سے سارے کے سارے سکھ فوجی تائنات تھے جن کی تعداد اکیس تھی فلم میکرز نے اس فلم میں یہ پکڑا کیا کہ اگوانیوں کی وار انگریزوں سے نہیں بلکہ سکھوں سے ہیں تو اس مووی کے ذریعے انگریزوں کے بجائے اگوانیوں اور سکھوں کے درمیان تاثق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ گلت بندہ بھیج دیا گورو نے اور جو بندہ خود ان پتھانوں کی مسجدیں بناتا پھر رہے وہ کس کیلئے لڑے گا یہ واقعہ پیش آیا پشاور کے خریب سرہ گری کے مقام پہ جس پہ اگوان خباری مسلمانوں نے حملہ کیا برٹش حکومت کے خلاف جس سے یہ خصے پورے برسغیر کے اندر مسلمان ہندو سکھ آزادی کے لیے برٹش حکمرانوں سے لڑ رہے تھے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ساڑھے چھے گھنٹے پر مشتمل اس جنگ میں اکیس سردار اگر اکیس سکھ مارے گئے جو اس چوکی پہ پوسٹٹ تھے اور تقریباً ایک سو اسی کے قریب اگوانی مارے گئے اس فلم میں جو فیکٹس ہٹا کے فکشن پیش کیا گیا اس میں سب سے پہلے تو یہ دکھایا گیا کہ حوالدار اشر سین جو کیس فلم میں اکشہ کمار ہیں وہ اس چوکی پہ بطور پنشمنٹ یا سزا کے طور پر تائنات کیے گئے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا بکس بتاتی ہے کہ وہ پہلے سے وہاں پہ تائنات تھے اس مویے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ اس تھرٹی سکس ریجمنٹ سنگھ کی چوکی کے اوپر جو سکھ موجود تھے وہ سب کے سب انڈسپلنٹ تھے لیکن حقیقت میں بتایا گیا ہے کہ اس چوکی میں موجود تمام سردار انتہائی ڈسپلنٹ تھے تیسرا یہ دکھایا گیا کہ جب جنگ شروع ہی تو بیچ کے درمیان کنورسیشن بھی ہوئی اور ڈائلاگ بھی ہوئے جبکہ تاریخ میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو گئی تو وہ اکیس فوجیوں کے مرنے تک وہ جنگ کانٹینی جائی رہی یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس مووی میں سردار جی اپنی پگڑی جو کہ خاکی رنگ کی تھی وہ تبدیل کر کے کیسری رنگ کی پگڑی تبدیل کرتے ہیں لیکن لوگ کے تحت کوئی بھی فوجی افسر یا جوان جنگ کے دوران اپنے یونی فارم کا کوئی بھی پارٹ چینج نہیں کر سکتا اور تاریخ کی کتابوں میں اور انڈین گازٹس کے تمام دستاویزات میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور اسی واقعے کی بنیاد پر فلم کا نام کیسی رکھا گیا تاریخ کے ساتھ مخالفت ہے یہ تاریخ کو ثبوتاش کیا گیا ہے اس فلم میں یہ بھی دکھایا گیا کہ ہزاروں اگوانی نے اٹیک کیا تھا اس چوکی پہ لیکن نمبرز بھی بتاتے ہیں کہ چھ ہزار کے خریب اگوانی حملہ ور ہوئے تھے اور مرنے والوں کی زیادہ صرف ایک سو اسی تھی جبکہ اس مووی میں ہزاروں اگوانیوں کو مرتبہ دکھایا گیا ہے خیلے میں موجود سب سے آخری جوان گرمک سنگھ تھا جن کو آگا لگا کے مار دیا گیا لیکن فلم میں یہ دکھایا گیا کہ جب وہ مرے تو وہ اکیلے نہیں مرے بلکہ ایک اگوانی مسلمان لیڈر کو اپنے ساتھ دیکھے مرے تو فلم فیکٹ سے زیادہ فکشن پہ مبنی ہے یا جنریڈ کیا گیا اگوانیوں اور سکھوں کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا کہ ایک اگوانی لڑکی کا سرخلم کیا جاتا ہے جبکہ تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک اور اہم بات اس مووی میں بار بار مولانا کو قرآنی آیات کے تلاوت کرتے ہو دکھایا گیا نتیجے میں اس کا مقصر یقین طور پر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہی ہے ایک اور اہم بات اس نے کبھی کیا اس مووی بنائی ہے کہ نائنٹین ایٹی سکس میں سکھوں کے خلاف کتنا بڑا ایکشن ہوا اندرہ گاندی کے انتخال کے بعد اندرہ گاندی کی ایسیسنیشن میں جو دو ان کے اپنے سکھ باڈی گارڈ تھے اس کے مارے جانے کے بعد صرف ایک دن میں بمبئی میں تین ہزار سکھوں کا ختل ہوا اور پورے ملک میں آٹھ ہزار سے سترہ ہزار کے درمیان سکھ مارے گا تو یہ تھی جناب سکھوں کے لیے کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ایک مووی اگلی خصوص میں ہم بات کریں گے ایک اور پروپاگنڈا مووی کا جس میں ڈرگز کی ٹرافیکنڈ دکھائی گئی ہے ملکن اگلی اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہم بات کرم مساید دیارہ ملکنgood وہوں کا ڈیڈ بدون